موسیقی ناظرین آدھا آپ پہلے سے باقبر ہیں کہ یہ جو شمارہ ہم آپ کے سامنے لائے ہیں یہ برہ راست دوردرشن سے نشہ ہو رہا ہے اور اس سپیشل برادکاسٹ کا مقصد ہے جو گوڈس اینڈ سروسز ٹیکس ہے یعنی جی ایس ٹی اس کی مین امپورٹنس کیا ہے اس کے مین فیچرز کیا ہیں اس حوالے سے بات کریں گے آپ جانتے ہیں کہ جدید دور میں جدید جمہوریت میں ٹیکس جدید معیشت کا ایک اہم انصر ہوتا ہے لیکن جب ملک ہندوستان ہو جس کی آبادی ایک ارب پچیس کروڑ ہے تو اس میں نہ صرف یہ ضروری ہوتا ہے کہ ٹیکس لاغو کیا جائے بلکہ یہ ٹیکس کیسے لاغو کیا جائے اسی ٹیکس ریجیم کو ریفارم کرنے کے لیے ایک کامپریہنسیو فنانشل کوہجن بنانے کے لیے جی اس ٹی کو مطارف کیا گیا ہے اور ظاہر ہے ہماری ریاست خصوصی درجہ رکھتی ہے ہندوستان کے آئین میں اور ہمارے ساتھ اس وقت جو برحراست جڑے ہوئے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر حسیب درابو صاحب جو کی جمعکشمی ریاست کے وزیر خزانہ ہیں ان پر زیادہ منصبی ذمہ داری بنتی ہے اور ہم ناظرین سے ساتھ ہی یہ معذرت بھی چاہیں گے کیونکہ ہمارا یہ لائی برادکاست جو ہے آٹھ بجے شروع ہونا تھا لیکن وزیر موصوف کی مسروفیت کی وجہ سے ہمیں چند منٹو کی دیری سے تاخیر کے ساتھ اس کو شروع کرنا پڑا ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اس لائی برادکاست میں لاخو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں کالز پہ کالز کرتے رہے ہیں آٹھ بجے سے ہم ان سے معذرت چاہ چکے ہیں لیکن پہلا سوال اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ کوئی کالر جوڑے میں آپ سے یہ پوچھوں گا آپ ظاہر اپنی منصبی ذمہ داری کے تحت ہزاروں بار یہ کہہ چکے ہوں گے لیکن ہمارے ناظرین کے لئے ایک سمپلیفائیڈ وے میں یہ انہیں بتائیں گے کہ یہ ہے کیا جی ایسٹی اور ہمارا اس میں کیا سٹیک ہے اس سے پہلے کہ میں جی ایسٹی پہ جاؤں میں بھی اپنی درزے معذرت کرنا چاہتا ہوں کی دیر ہو گئی جی ایسٹی کا ہی مسئلہ تھا آل پارٹی میٹنگ تھی اور پھر کچھ ٹرائفک میں بھی دکھتے آئیں جی ایسٹی ایسا آپ نے بتایا ایک ٹیکس ریجیم ہے اگر آپ نائنٹین فورٹی سیون سے دیکھیں تو ڈیفرنٹ ٹیکس ریجیمز آئی ہیں جہاں انڈریکٹ ٹیکسز کا سوال ہو ایک سائز لگتا تھا باقی سیلس ٹیکس لگتا تھا تو یہ ایک ٹیکس لگانے کا سسٹم ہے جو تقریباً دو سو کنٹریز میں اڈاپٹ کیا گیا ہے سب سے اہم جو اس کا فیچر وہ یہ ہے کہ یہ سیلف ایسٹ سکیم ہے آپ خود ہی ایسس کرتے ہیں کہ میرا ٹیکس لائیبیٹی چاہے کوئی ٹریڈر ہو بزنس والا ہو یا مینفیکچر ہو وہ ایسس کرتا ہے کہ میں نے ٹرانزیکشن کتنے کیے اس میں میرا ٹیکس کیا لاغ فریم وک بنا ہوا ہے اور اس میں جو ہے مداخرت کسی کی نہیں ہے کوئی ٹیکس آفیسر کے بات جانا نہیں ہے وہاں منتے نہیں کرنی ہے اور آپ اس کو ایک سسٹم کے ذریعہ اپلوڈ کرتے ہیں اور یہ سسٹم چلتا ہے یہ ہوئی بات جو ایک بہت 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 سٹیکھولڈر ٹیکس ریجیم میں ہے جو ٹیکس دیتا ہے اپنی چیزوں پر دوسری اس میں بات ہے کنزیومر کی یہ پہلی بار یہ ایسا سسٹم ہے جس میں کنزیومر کو یہ پتہ لگتا ہے کہ میں کتنا ٹیکس دے رہا ہوں کس کو دے رہا ہوں آپ نے بھی آپ بھی کنزیومر ہیں آپ روز کچھ نکچ کنزیوم کرتے ہیں اگر آپ اپنے نظر میں ڈالیں آپ کو تو شاید آج تک پتہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ٹیکس کتنا دیا کس کمورٹی بھی کتنا دیا میں نے اگر کسی چیز کے بدلے میں کوئی رقم دی تو اس میں ٹیکس کتنا تھا یہ معلوم ہی نہیں تھا اب یہ جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے کنزیومر کے لیے کہ اس کو پتہ رہتا ہے لکھا ہوگا کس طریقے کا ٹیکس ہوگا ایک ہی ٹیکس ہے کمپوننٹس تین ہے اس کے لیکن ٹیکس ایک ہی ہے آج تک اگر بارہ ہزار پندرہ ہزار کمورٹیز ہیں تو بہت ساری ریٹس تھی جوتوں کی بات لیجئے آپ پلاسٹک کا جوتا ہو تو الگ ریٹ ہے لیدر کا جوتا ہو تو الگ ریٹ تو لیدر کا جوتا ہو پلاسٹک کا سول ہو الگ ریٹ ہے تو پتہ نہیں لگتا تھا ان فیکٹ ٹیکس ایڈمین سٹیٹرز کو بھی پتہ نہیں تھا کتنے ریٹس ہیں کیا ہیں تو ایک بڑا سمپلیفائیڈ سا سسٹم ہے جو کسٹمر چیز کو ہی خریدتا ہے اس پہ لیبل پہ بھی لکھا ہوگا سی جی ایس ٹی کیا ہے ایس جی ایس ٹی کیا ہے اور انیبلنگ اس کا ایک لاؤ ہے انٹی پروفیٹیرنگ کا اگر آپ کو لگا جو ناجائز منافع خوری ہے تو کم از کم آپ ہی جا سکتے ہیں ریسل کروا سکتے ہیں تو یہ کسٹمر کے لیے تیسری بات اس میں سٹیٹ گورنمنٹ جو ہے جو بھی ریاستے ہیں جو ریاستے کنزیوم کرتی ہیں زیادہ امپورٹ کرتی ہیں کیونکہ یہ کنزمشن بیس ٹیکس ہے ان کو منافع ہوگا جو پروڈیوسر سٹیٹس ہوں گی ان کو نقصان ہوگا اس پہلو سے آپ کا کہنے کا مطلب ہے جمہور کشمیر چونکہ کنزیومر سٹیٹ ہے ہم یہاں پر ہماری پیداوار کم ہے لیکن ہماری خپت چیزوں کی زیادہ ہے تو اس حوالے سے ہم منافع میں رہیں گے اس پر جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے ٹیکس کلیکشن اس کی بہتر ہوگی لیکن براڈ فائدہ جو ہے انڈسٹری کو ہے کیونکہ جو ریٹ آف ٹیکس ہے ایک وہ کم ہو جاتا ہے اور کہیں اگر بڑا بھی تو انسیڈنس آف ٹیکس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے کہ آپ کتنا دیتے ہیں کیونکہ جو انپورٹس آپ مینفیکشنی میں لگاتے ہیں کسی بھی چیز بنانے میں آپ کو چیزیں چاہیے انپورٹس ان پہ ٹیکس لگتا تھا اور یہ اس بار اب کیا ہوگا ان کو انپور ٹیکس کریڈٹ بلے گا تو جو ویلیو ایڈٹ آپ کر رہے ہیں اس پہ ہی صرف آپ ٹیکس دیں گے تو غرض انسیڈنس آف ٹیکس جو ہے وہ کم ہوگا تو ایک اور سب سے بڑا فائدہ جو ہمارے سماج کے لیے اور لارجر کنٹری کے لیے ہے کہ اس کا ایمپیکٹ کرپشن پہ بہت زیادہ ہوگا اس کی دو وجہ ہیں ایک یہ ہے کہ انٹرفیس وید گورنمنٹ کم ہو جاتا ہے دوسری بات جو یہ ہے کہ کیش ٹرانزیکشن اب نہیں ہوگا کیونکہ جہاں آپ کیش دیں گے وہاں پھر آپ کا دو نمبر کا کام اس کو ہم کہتے تھے عام زبان میں وہ بہت کم ہوگا کیونکہ جب آپ دو نمبر کا کام کریں گے آپ کو انپوٹ ٹیکس کریڈٹ نہیں ملے گا تو اس میں آپ کا نقصان ہے مطلب ویزیبیلٹی جو ٹرانزیکشن کی ہے وہ بڑھ رہی ہے تو اس سے جو ہے کرپشن پہ بہت زبردست امپیکٹ پڑے گا اب یہ میرا کہنا نہیں ہے کہ کل سے ہم جی ایسٹی لگا رہے ہیں تو کل سے بند ہو جائے گا نہیں اس کو تین چار چھے آٹھ مہینے مطلب ایک سٹرکچرل چینج ہے ایک سسٹم ایک چینج ہے آہستہ آہستہ بددلی جائے ایک سسٹم ایک چینج ہے اس میں جو ہے ایک ذہن بھی آدمی کا بدل جاتا ہے اگر آپ آج کسی کے بعد بھی جائیں دکاندار کو تو پہر آپ بل مانگتے ہیں مانگنے کے بعد بھی نہیں دے گا اس میں ایک obligatory فیچر بن جائے گا کیونکہ آپ میں اس میں چھپانے کی کوئی بات رہی نہیں ڈاک صاحب ہمارے ساتھ شاید caller جڑ چکے ہیں وہ شاید اپنا سوال آپ کے سامنے رکھیں جی ہلو 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 جی جی ہم سن رہے ہیں یس سر اپنا نام اور یہ بتائیے کہ کہاں سے بول رہے ہیں سر مینام اس شاہد رسول آہم فرم لنگیچ ہندوار آہم ایم تیچر جی یس سر آہم منسٹر صاحب بیٹھے ہیں آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں یس سر سو can i go جی جی please سو i want to ask the honourable minister that when not in he has been a face opponent of the GST regime so in an article published in GK in 2013 he opined it that the implementation of the GST would seriously undermine the constitutional and fiscal autonomy of the state absolutely he said that it was against subnational autonomy once implemented used he said that neither the state assembly nor the cabinet let alone the finance minister would have any unfettered say on taxation and the union finance minister could under the regime shut down on his proposal coming from any state on the good out service to be let out of the GST thank you very much Mr. Shahid for your question i hope i hope Mr. Drahu has got the essence of your question i was about to come to that point because this is not just about the fiscal discipline it's about the constitutional discipline as well so can you please respond yes specific question to go that 2013 later kishp that was right and 2013 not finance minister after I have lecture I have to show you that GST GST is a tax which is which is the legislative powers compromise is but 2013 and 2017 has been a lot of development which is a lot of aahm 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 council aahm 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 سب decision consensus سے لے گئے ہیں اور voting pattern کا two third powers is with states and one third with center جو envisage نہیں تھا ایک normal GST ہے تو یہ GST tax جو ہے اس کو adapt کیا گیا for a situation اگر آپ تھوڑا history میں جائیں تو یہ 2002 سے بات چل رہی ہے GST کا سب سے بڑا opponent جو تھا producer states تھے جیسے میں بتایا اور producer states میں سب سے بڑا opponent گجرات تھا اور گجرات کے چیف منسٹر اس وقت وہ تھے جو آج پر دان منتری ہیں تو جس وقت یہ ایوال ہوا یہ سسٹم اس میں سیف گارڈ بھی بنے اور ایمپاور کمیٹی آف سٹیٹ فائنس منسٹر نے بہت بڑا رول پلے کیا جس میں ہمارے پریویس فائنس منسٹر آثر صاحب چیئرمن میں رہے تو اپنا view پوائنٹ کافی سیف گارڈ بنائے گئے یہ تو ایک جنرل سی بات ہوئی کہ ہمارے پاس تو یہ ایک سیف گارڈ بنا فر فیڈرل ان اس پہ کام ہو رہا تھا تو کہیں پہ بھی پوزیشن کافی جنرل اب جمہ کشمی کی بات یہ ہے جنرل ایک سپیشل کیڈگری سیٹ ہے ہمارا اپنا آئین ہے اور کوئی بھی ایمنمن جو ہند کے آئین میں ہو وہ ڈریکٹ لی اپلائی نہیں ہو سکتی اس کا روٹ بلکہ اس حکم نامے میں اس آرڈر میں تو لکھا تھا جو پہلے آیا تھا جو آج بھی ہے جو بل ہے جو ایکٹ ہے اس میں لکھا ہے یہ نافذ نہیں ہوگا تو اس پہ ہم سرکار بات چیت کر رہی ہے لیکن اہم مندہ یہ ہے جس وقت کالشل امینمن جو 101 جو ایکٹ بن گیا وہ اپلائی نہیں ہوتا اس میں چونکہ ہمارے پاس پاورز ہیں سیکشن فائیو ہمارے ساتھ ایک کالر جوڑ چکے ہیں مسٹر صاحب جی ہلو ہلو جی ہاں سلام علیکم آپ کا خیرمت دم علیکم السلام اس خصوصی براد کاسٹ میں اپنا نام اور کہاں سے بول رہے ہیں یہ بتائیے اچھا راجپورہ سے بول رہے ہیں ہاں میں راجپورہ کانشن سے بول رہا ہوں جی اپنا سوال کیجئے میرے سوال ہے فائنانس منسٹر صاحب سے ایک سوال ہے اس کا جی جو چیئرمن کے لیے تنخہ ہے یا ایمیل اے پیننے کے لیے تنخہ بڑھائی ہے سب کونگو ہم ساڑھے چار ہزار رو بھی کیا آتے ہیں دیکھیں ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں یہ پروگرام جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں منسٹر بیٹے ہیں لیکن یہ پروگرام جو ہے اس وقت بہت بڑا مسئلہ سٹیٹ میں بنا ہوا ہے یہ جیسٹ کے حوالے سے ہے کئی مسائل ہیں ہمیں لاکھوں ایمیلز بھی محصول ہوئے ہیں جن میں کئی مسائل کا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک میل آیا تھا ہمارے پاس جو ایو براثر لکھتے ہیں ایک ٹراؤل ایجنسی چلاتے ہیں یہ ان کا کہنا ہے کہ اگر گورنمنٹ آف اگر آپ یہ نافذ کرنا چاہتے ہیں تو کریں اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فورس نہیں کیا جائے گا تو پھر خام خواہ یہ کونٹروورسی کیوں ہے یہ ایو براثر پوچھ رہے ہیں کونٹروورسی ایسا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں نافذ کرتے ہیں تو اس کی امپلیکیشن کیا ہے کونسٹوشن پروسیجر ہے انڈر سیونٹی کنزن سیٹ گورمنٹ دیتی ہے پریزن سیل آرڈ رہے گا اور نافذ ہو جائے گا اگر یہ ہم نافذ نہیں کرتے ہیں وہ بہت بڑا مسئلہ بنائی کہ اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ یہاں کا جو تاجر ہے یہاں کا جو ٹریڈر ٹریڈ ہے بزنس ٹو بزنس وہ ہم نہیں کر پائیں گے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں ایک فسکل آئیسولیشن ہو جائے گا ٹریڈ آئیسولیشن ہو جائے فسکل تو نہیں ہو جائے گا لیکن ٹریڈ اور ایکنومک آئیسولیشن میں ہم کام نہیں کر پائیں گے اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں چاول چینی دال تیل جو بھی ضروریات جنگی ہیں یہ بند ہو جائیں گے اور کافی کامپنیز نے آرڈرز نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ایک نظام جہاں پہ ہمارے ٹریڈر کے پاس جی ایس ٹی نمبر نہیں ہوگا تو انوائس ریز نہیں کر پائے گا اس کے وہ اب اسی روپے میں پڑھیں گی مجھے لگتا ہے آپ اتنی باتیں کر چکے ہیں اور بہت امدہ باتیں کر چکے ہیں آپ یہ کنونس کر چکے ہیں جنرل ماسز کو حساس ہلکوں کو کہ ہم ایک کنزیومر سٹیٹ ہیں اور اگر ہم جی ایس ٹی ریجیم میں شامل ہوتے ہیں تو ہمارا ظاہر ہے فائدہ ہوگا لیکن معاملہ جو کونسٹیوشنل سیف گارڈز کا ہے اس بارے میں بھی آپ گیرنٹی دے چکے ہیں بلکہ ری ایشور کر چکے ہیں لوگوں کو کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا لیکن اس کی ڈیٹیلز کہیں نہیں مل رہی ہیں وہ کیسے پروٹیکٹ کریں آپ دیکھیں یہ ایک لیجلیٹیو باملہ ہے جس کی جگہ لیجلیٹیو اسیمبلی ہے جو لیجلیٹیو چیزیں ہیں یہ سرکھوں پہ ڈسکس نہیں ہو سکتی ہے انڈکیشن ہم نے دیا ہے آل پارٹی میٹنگ میں واضح طور سے کہا ہے لیکن یہ اختیار میں ہے پہلی بار اس سرکار نے اسیمبلی جانے کا فیصلہ کیا نہ کوئی ضرورت ہے نہ کوئی پریشر ہے نہ کوئی ریکوائرمنٹ ہے آج تک فورٹی سکس امنمنٹ آ چکی ہیں تہہیم بھی کسی سرکار نے نائنٹین سیفٹی فور سے نہ کوئی اسیمبلی میں گئی ہے نہ کوئی کونسلٹیشن کیا ہے کیابنٹ بیٹھی ہے ریکمنٹ کیا ہے گورنر صاحب نے فور ورڈ کیا ہے اور بہت بڑی چیزیں ہوئی ہیں نائنٹین سیونٹی فائی امنمنٹ جو تھا ورچولی بار کر دیا اسیمبلی کو کہ آپ اپنے کونسلٹیشن میں چین نہیں کر سکتے ویسے چیزیں بھی آئیں این ایف ایس ایس اگیا پہلی بار ہم نے کیا ایک پولٹیکل کنسنسس بلڈ کر ہی آپ اور آج بھی ایک وجہ میرے دیر سانی یہ تھی کہ ہم آل پارٹی میٹنگ میں بیٹھ کر رہے تھے کہ یونی فارم چیزیں ہوں ایک کنسنسس بن جائے کہ صاحب کونسل امنمنٹ وان زیرو وان کو ہم اکسٹینڈ کریں دوسرا موڈل جو کچھ آپ پارٹی سے آرہا تھا کہ ہم اپنا جی ایسٹن لگائیں وہ اتنا امپریکٹیکل معاملہ ہے کہ اگر وہ روٹ ہم لے لیں کہ ہم اپنا جی ایسٹی لاؤ بنائیں ایک تو کانسیوشنل مسئلہ ہے کہ ہم کو اپنا کانسیوشن امنٹ کرنا پڑے اس جو اپوزشن کا سکیم ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ روٹ لے لیں جس کی امپلیکیشن ہے آپ سکیشن فائیو کو امنٹ کریں میں یاد دلاوں گا مسئل صاحب آپ کو یہ بہت حساس معاملہ ہے کلگام سے ہمارے ساتھ کالر جڑ چکے ہیں ہلو ہلو جی ہلو سر جی اسلام علیکم جی ہم آپ کو سن رہے ہیں جی سر میں سلمان بشیر معلوم کلگام سے بول رہا ہوں جی آپ اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر لیجئے ماروح صاحب سوال پوچھے آپ جی جی سر ہو کیوں کہ سر ہو کی سر جی سر میں فائنانس منشٹر صاحب سے میرا کوچھے یہ ہے سر کہ اگر ہم دیکھیں گے ملوح جی سر جی جی سر اور ہم اس نام سے بھی پوچھتے کہ سمپلیفکیشن آف ٹیکس سر سوال کیا ہے آپ کا ماروح صاحب سر تو ہمارے ساتھ جو ہے ہم جو بہت سارے ٹیکس ہیں ہمارے پاس نیئرلی سیکسٹین آر سیونٹی ٹیکس ہیں ان کو ایک ہی پھارا میں دیکھتے پھر جی ایس ٹی میں آخر ہے مطلب جی ایس ٹی میں ٹیکس ایک پروڈک لگتا ہے وہی دوسری سی ٹی میں بھی لگ جائے گا سر آخر میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا ہوں ماروپ صاحب ہم نے یہی بات کی اس لیے اس لائی براڈکاسٹ کا احتمام کیا گیا اور مینیسٹر صاحب کو بزی شیڈول کے باوجود تکلیف دی یہاں پر یہ کہتا ہے کہ سیکھلوج کیا سیکھلوڑکل سیکھلوڑکل اگر یہ سوچیں کہ میں آج ویٹ ریجیم میں سو جاؤں اور کل جی ایسٹی میں اٹھوں ایسا نہیں ہو گیا تو ٹرانزشن فیز تو رہے گا جی 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 میں نے کل اس کو ڈسکرائب کیا پریس کانفرنس میں ہے ا ڈسرپٹیف پالیسی جی سیکھ سوال ہے کی گرینڈ سیمپلیفیکیشن ہمارے پاس ایک صحیح کہہ رہے ہیں بیس اکیس بائیس ٹیس اور ٹیکس تو چاہے بیس ہیں ریٹ ہزار ہوں تھے اب یہ ریٹ جو ہے پانچ در پہ آگئے زیرو فائیو ڈویل ایٹین ٹوئنٹی ایٹ زیرو ریٹ ایسنشلز کا ہے ٹوئنٹی ایٹ سن گوڈز کا ہے جو لکشریز ہیں باقی رہے تین ریٹ پانچ بارہ اٹھرہ اگلے تین چار سال میں یہ سب چودہ پہ آ جائیں گے اگرگیٹ چودہ سارے چودہ پہ آ جائے سنگل ریٹ لیکن اس کے اگر تھوڑا دیکھیں کمپوزشن کیا ہے جی ایس ٹی سمپلیفکیشن ہے جو ملٹیپلیسٹی او ریٹ تھا دوسرا یہ تھا کہ ایک ریاست ایک ریٹ لگا دی تھی پنجاب نے مثال نو پرسن لگائے ہاں وہ ریٹ ویریشن تو تھا ہم سات پرسن لگا دے تھے کافی ٹریڈ ڈائیورٹ ہوتا تھا اب وہ سٹیٹ جو امیر ہو وہ افورڈ کر سکتی ہے کہ میں ریٹ کٹ کروں اب ہماری ایسی سٹیٹ جو ہے جہاں ویسے ہمارے وسائل کم ہیں ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو جو نیبر سٹیٹ تھے چاہے پنجاب تھا ہریانہ تھا ہیما چلتا یہ ٹیکس ریٹ ڈاؤن کرتے تھے اور ہوتا کیا ہو اسے ٹریڈ جو ہے فیسلٹیٹ ہوگا اور جو ریاستے ہیں دیفرن لیول دیولپنٹ پہ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا کنزیومر سٹیٹ وہی سٹیٹ ہوتی ہیں جن کا لیول دیولپنٹ کم ہوگا کیون پرویوز ہوتا نہیں کر پاتی ہیں ان کو تھوڑا فائدہ ہوگا تو اس اپنا نام بتائی ہے اور کہا سے بول رہے ہوں جی آپ کا خیر مقدم ہے آپ اپنا سوال پوچھ میرا سوال ہے جو جب یہ جی ایسٹی یا کشمیر میں جی پیم آگ ہوگا جی جو ضروریات زندگی کے جو ایٹم ہے جی اس میں کیون کیون میں آئے جی یا نہیں اور سوال ہے جو ہماری سب سے بڑی یہاں کی جو کام ہے وہ سیب اکھروٹ یا ان کے کنکل میں کیا اثر پڑے گا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اس سوال کے لئے یہ بہت عام آدمی کو ٹچ کرنے وارا سوال ہے کیونکہ جب بھی ہم ٹیکس بجٹ کی بات کرتے ہیں عام لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری جو روز مرکی چیزیں ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا اور انہیں اخروٹ اور سیب کی بات جو نیسیسٹیز ہیں میں نے پہلے ہی واضح کر دیا وہ زیرو پر سٹ پہ ہیں اور وہ ایک بہت بڑا موو تھا جو آپ ریٹ زیرو پہ لگا رہے ہیں چاہے فوڈ گرینز ہو نیسیسٹیز ہیں جو ایک عام آدمی غریب آدمی کنزیوم کرتا ہے وہ زیرو پہ ہیں کوئی ٹیکس نہیں اور ٹوینٹی ایٹ پرسنٹ پہ لکشری والی چیزیں ہیں جی کیونکہ وہاں پہ پہ پی ہے اور باقی پھر بیچ میں باقی پھر ہم دو چیزیں ہو سکتی ایک تو یہ ہمارا اس میں جی اسٹی کانسل بھی رہا ہے کہ اس کو آپ پانچ پرسنٹ پہ لے آئیں آج انشاءاللہ ہو بھی جائے جب نوٹفیکیشنز آئیں گے اگلے بیس پچیس دن میں مہینے ڈیڑھ مہینے میں وہ ہو جائے گا لیکن اس کے بعد بھی ہماری سرکار کا یہ مدہ ہے کہ وہ فائیف پرسنٹ بھی ہم اپنی لیول پہ اس کو ماف کریں تو ماف اب اگزیمشن نہیں ہو سکتا لیکن کسی فارم میں وہ سبونچن ہم کر سکتے ہیں اس کا فریمورک ابھی تائع نہیں ہے فریمورک ابھی ریٹس ابھی کل ہم پھر جیسٹنگ ہم جا رہے ہو سکتا ہے وہ بھی ریٹ بدلیں تو ابھی فائنالٹی نہیں ہے دو تین وحی نے تو بلکل ٹرانزشن پیریٹ کا ہے جو پچھلی میٹنگ تھی اس پہ ہم نے 66 ریٹس کو کم کیا تھا تو ناظرین بہت ہی اشتیاق کے ساتھ ویٹ کر رہے ای میل کے ذریعے جو ہمیں سوال آیا حالان کہ صرف اپنا نام لکھا ہے ناظرین نے ناظرین کو میں پھر یاد دلا دوں کہ آپ اس پروگرام کے ساتھ برہا راست جڑ بھی سکتے ہیں اور جس ٹیلی فون نمبر پر سوال پوچھ سکتے ہیں وہ آپ اپنی سکرین پر نیچے سکرول اس میں ٹیلی فون نمبر دیے ہو ہیں آپ فون کر کے منسٹر صاحب سے کوششن پوچھ سکتے ہیں مدسر بٹ سوال کر رہے ہیں کہ جو سینٹرل جی ایس ٹی ہے اور سٹیٹ میں جو آپ لاغو کرنے جا رہے ہیں کیا وہ سیم ہوگا حالان کہ ہم اس پر بات کر چکے لیکن ظاہر ہے ہمیں ان کا ایک question include کرنا ہے کیا وہ سیم ہوگا یا اس میں کوئی ترمیم ہوگی نہیں سی جی ایس ٹی تو سیم رہے گا اس میں اب یہ سی جی ایس ٹی ایس جی ایس ٹی لگنے کا ہے جو اگر مانی فورٹین پرسنٹ ہے اس میں سات پرسنٹ ایس جی ایس ٹی سات پرسنٹ سی جی ایس ٹی ہے تو ایک یونی فارم ریٹس اس میں شیئرنگ اس کا ہو چکا ہے ہمارے سات کالر ہیں جی ہلو 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 جی اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا خیر مقدم ہے اپنا نام بتائیے اور سوال پوچھے گا جی میرے درابو سے میرا پوچھن یہ ہے کہ کیا قریبوں پر اس کا اثر کیا پڑے گا ہمارے بینیفٹس کیا ہے اس میں کیونکہ کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ہمیں روز یہی پریشانی ہوتی ہے آپ پلیس ہمارے اوپر یہ سوال میں نے کیا ہے وہ براہ راست سن رہے ہیں آپ کو جی جی وہی تو میں کہہ رہی ہوں آپ درابو سب آ جائے ہیں بہت دنوں کے بعد پرسوں بھی آئے تھے دور درسن پہ جی اسی وجہ سے میں نے یہ کال کی ہے کہ ہم گریبوں پر کیا اثر پڑے گا کیونکہ کشمیر میں میڈل کلاس فیملی کے لوگ رہ رہے ہیں ہمارے اس میں کیا بینیفٹس رہیں گے یہ مجھے درابو صاحب یہی پچھن پوچھنا تھا سرائیہ جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے عام لوگوں کے لیے فائدہ مطلب یہ ہے عام آدمی کی سائیکی اور وہ جاننا چاہتا ہے سب سے پہلے تو فائدہ یہ ہے جو کمورٹیز وہ کنزوم کرتی ہیں جو چیزیں کنزمشن میں آتی ہیں دوائی یا انفلیشن ہے مہنگائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ اگر آپ نے ایک سو نبی دیشوں میں دیکھا ہے یہ کسی بھی جگہ پہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ انفلیشنری سپرٹ ہوا ہے جی ایسٹی کی وجہ سکتی ہیں لیکن جی ایسٹی کی وجہ سے یہ عام ایک چیز ہے کی چونکہ ٹیکس ریٹ بھی کم ہے انسیڈنز بھی کم ہے اور آپ کو مل رہا ہے جو عام کموڈیٹیز کے ریٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گے اس سے انفلیشن کم ہو جائے گی اور یہ دیکھا گیا ہے کسی بھی ملک جہاں پہ غریبی ہو سب سے بڑا وجہ جو غریبی کی ہے وہ پرائس رائز ہے وہ انکم لیول نہیں ہے قیمتوں کا بڑھ جانا انکم جو ہے انکم آمدنی جو ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھتی جتنی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا جو ہوتا ہے نیٹ لوس اف انکم ہوتا ہے اگر آپ کی آمدنی سو روپیہ ہے اور آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں پچاس روپی کی آپ کی آمدنی دیر سو نہیں بڑھتی ہے لیکن پرائس پچاس سے نبے جاتا ہے تو اس سے جو آپ کا ریال انکم سکویز ہو جاتا ہے اور اس سے جو خربت بڑھتی ہے تو بیسک چیز جس روٹ سے آپ ریٹ کرے ہمارے ساتھ دوسرے کالر جڑ گئے ہیں ہلو 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 اسلام علیکم اپنا نام بتائیے فورا اور سوال بھی پوچھے اور یہ بتائیے کہاں سے بول رہے ہیں کیا آ شوپیاں سے بول رہے ہیں تو آپ کا نام کیا ہے سر میرا نام ہے آبد تو آبد صاحب سوال پوچھے اپنا سر میرا جو جب ہم بات جائیں کہ سر ہم درابو ساتھ پہ اپنے سنا ہوگا کہ یہ بات پہ کیا خرید رہے ہیں وہ اگر گھر سودہ ہے تلچھو دنوی کے تلچھو پرسنٹ اگر گھر ہے سنت آٹھو پرسنٹ دن تو آچ وای چیز ہمارے ہمارے ایمیل میں موبائل پونس اور گیجٹ کی بات آئی ہے کیا وہ بھی لکشری آئیٹم ہیں وہ لکشری جو جو پرسنٹ کے آس پاس ہیں بارہ اور اٹھرہ کے بیچ میں لیکن میں یہ بات بتاؤ آپ کو کہ اب ہی کیا آپ دے رہے تھے اور اب کیا آپ دیں گے یہ ضروری ہے عام انسان سننا چلتا بارہ ہزار کمورٹیز اگر ہم لے جو جو نبی فیصدی کنزمشن باسکٹ میں آتی ہے ان میں سے تقریباً گیارہ ہزار کا ریٹ کم ہوا ہے اس کا انڈکیشن آج کی یہ آپ کو دو میں جب ہم مل جو کے فیصلہ کرتے ہیں تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جو ریاستے ہیں ان کو ایک لاک چالیس ہزار کروڑ کا نقصان ہوگا تو یہ ایک انڈکیشن ہے کہ ریٹ کم ہو گیا ہے کیونکہ بیس آپ کی بڑھ رہی ہے پھر بھی آپ کا ریونیو کم ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کی ریٹ کم ہو گئے ہیں اب کم ہو گئے ہیں تو دام بھی کم ہو گے اگر نہیں ہوں گے تھوڑا ٹائم دیجئے دو مہینہ تین مہینہ ٹائم دیجئے کم ہو جائیں کسی ایک ہوتیلز کی اٹھ ایس پرسنٹ لگایا گیا ہے لکشری ہے جو ان کا آج کا ریٹ تھا اکتیس پرسنٹ تھا تو کم ہو گیا اسی ایسی گاڑیوں کے مسئلے میں بھی کافی چیزیں ایسی ہیں کیونکہ اس وقت آپ کا یہ تھا چار پانچ ٹیکس جمع کرنے ہیں تب جا کے ہلو 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 جی ہاں جی سلام علیکم سلام ہاں یہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنا نام اور اپنی جگہ بتائیے کہاں سے بول رہے ہیں میرے نام منصور احمد ہے میں رہنواری سے بول رہا ہوں بہت خیر مقدم کرتے آپ کا پروگرام میں اپنا سوال پوچھے ہمارا لیول اتنا کیا لگے گا کی ہمارا جی ایس ٹی کتنا لگے گا اور فیلال ہمارا ویٹ اگزیپٹڈ ہے تو آگے ہمارا ویٹ کا سسٹم رہے گا ہمارا جو مال بول ہم خرید ہے فار اگزیمپل دو پر سنٹ سی ایس ٹی پہ تو آگے ہمارا ریٹ کیا لگے گا تو ویٹ جو ہمارا اگزیمٹیڈ ہے اس کی حالت کہہ رہے گی اس بارے میں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بہت شکریہ اور بہت ہی ضروری سوال انہوں نے پوچھا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے منفیکچررز ہوتے ہیں یہ دو پرسنٹ سی ایس ٹی کے مال لاتے تھے تو آگے ان کا جی ایس ٹی میں کیا پروفائل رہے گا اور ویٹ کس طرح ایڈجسٹ ہوگا ان کے لیے سب سے اہم بات ہے جو ہمارا یہاں پہ منفیکچرنگ یونٹ ہے یا ٹریڈر ہے سب سے اہم بات اس کے لیے ہے کہ ایگزیمٹشن ہے اور جی ایس ٹی میں ایگزیمٹشن نہیں ہوتا ہے ویٹ سے اچھا ٹیکس یہ انڈرسیل پولیسی کے تحت آتا ہے ریاستی موکشمی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ویٹ رمیشن دیں گے ویٹ ریفنڈ دیں گے جو بھی ہم نے لیکن اس پہ انس ٹیکس ہے وہ نہیں ہے لیکن جب آپ جی ایس ٹی جی میں جائیں گے ایگزیمٹشن دینا پڑے گا جو یہ ویلیو ایڈ کرتے ہیں اگر یہ جو نے کہا لاتے ہیں اور سویٹر بناتے ہیں سو روپے کا سویٹر بیچتے ہیں تین سو کا تو دو سو پہ ہی ٹیکس دینا پڑے گا وہ ایک بات ہوئی لیکن اپنی ریاست کے لیے یہ تیوی ہوا ہے وہاں پہ جی ایس ٹی کاؤنسل میں اور ہم اپنے جگہ بتائی کیا ہے کہ جو سٹیٹ کا اگزیمشن تھا اس کو ہم کسی فارم میں ریٹین کریں گے ایک فارم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو صاحب تھے یہ سرکار کو بتائیں صاحب میری لائیبیلٹی اتنی ہے میں نے اتنا سامان لائیا اتنا اس میں انپور تھا میری لائیبیلٹی یہ بنتی ہے دیں نہیں صرف ہم کو بتائیں گے اور ان کے لیے میں وہ ٹیکس مروں گا جو دیپارٹمنٹ ان کا ہوگا وہ ٹیکس مرے گا تو غرض ہوا کہ ٹیکس دینا نہیں پڑے گا یہ پالیسی پی کرتا ہے کب تک چلے گی کچھ پالیسیاں چل رہی ہماری دو ہزار دس سے آپ نے دو باتیں کی آپ نے ابھی اکھروٹ اور ڈرائی فروٹ کے بارے میں کہا کہ وہ بھی انڈر کانسٹریشن ہے ابھی فارمیلیٹ نہیں کیا ہم کس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کریں گے آپ یہ چھوٹے مینفیکسر کے بارے میں بھی ٹیکس اگزمشن کی بات کریں گے ابھی جی ایس کرو تو غرض ہوگا کیونکہ ابھی نافذ نہیں ہوا ہے ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ابھی نافذ نہیں ہوا ہمارے پاس تو میں یہ اشورنس دے رہا ہوں ان کو کہ جو ان کا یہ ہے کہ اگزمشن ز ہے وہ کنٹینیو کریں گے تو اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک اگزمشن بات ہوئی دوسرا جو ہے اب سی ایس ٹی جو ہے وہ اب ریپلیس ہو گیا آئی جی ایس ٹی میں تو اس کا وہاں پہ برڈن ان کا نہیں بڑھے گا تو غرض یہ ہے کہ ان کا جو انسیدنس آف ٹیکس ہے وہ کم ہوگا انپور سائیڈ سے بھی اور جو یہ ٹیکس سی ایس ٹی کے تحت ہمارے پاس ایک کالر نے اپنا سوال لکھ ہے وہ کسی وجہ سے ہمارے ساتھ برہا راست نہیں جڑ پا رہے ہیں انہوں نے سوال لکھ ہے کہ بجٹ کی منظوری کے بعد جو کچھ کموڈٹیز تھی کچھ اشیاء تھی ان کے دام بڑھ گئے ہیں یکم اپریل دوہزار سترہ سے تو اب جب جی اس ٹی ایمپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے یکم جولائی سے تو ان چیزوں کے دام کیا ریوائز ہوں گے یا مزید بڑھیں گے ریوائز ہوں گے بڑھنے کی بات تو میں ابھی نہیں کر رہا ہوں کی بڑھیں گے کیونکہ ہمارا جو ریٹس بھی ہیں وہ بھی الائن اسی کے ساتھ ہوں گے اور اس کی کافی وجہ ہو سکتا ہے ٹیکس ہی ایک وجہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اگر دیکھیں آپ سو روپے کی چیز ہے تو ٹیکس پانچ روپے کا لگتا ہے تو that can't be a reason for price ریز ہے can't be other reasons also inputs کا price بڑھ گیا demand supply بڑھ اس لیے جو بڑھا کچھ وجہ ہاتھ سسٹیمک بھی تھی مال بھی کم آیا ہوگا تو اس لحاظ سے بڑھیں گی میرا یہ ماننا ہے کہ ٹیکس جو ہے یہ ریکی بریٹ ہوگا چینج ہوگا لیکن بائی ایڈ لار جو ہے پرائس جو ہیں جو قیمتیں ہیں وہ کم ہوں گی بڑھیں گی اوٹونامی آف آور جین کی سٹین یہ تو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ وہی بات کرنا تھا کہ جو اب یہ فزیکل نہیں ہے فزیکل ہے میں نے آپ کتنا کس حد تک آپ پرزتے ہیں یہ ہم درائیو کرتے ہیں سیکشن فائیو وہ انٹیچ ہے جو ہے اس میں کسی بھی جگہ پہ کوئی ترمیم نہیں ہو رہی ہے تو ظاہر ہے جو ترمیم نہیں ہو گی تو کمزوری کیسے آئے گی سیکشن فائیو امپیکٹ نہیں ہو رہا ہے اس کو چینج نہیں کر رہے اگر آپ چاہے بھی تیکس نافذ کرنے کا در رائی تیکس رائی تیکس رمین سیکشن 5 that doesn't change اچھا بٹ what we will do is to do thing we have harmonization of rates اچھا ابھی میرا لیشنی چکہ یہ تھا اس فائنانس منسٹر میں جاتا اسمبلی میں کہتا صاحب میں اس کا پانچ سے چھ پرسن کروں گا لیکن یہ دو ہزار بارہ سے harmonization of ٹیکس میں ویٹ ریجیم میں ہم کر چکے ہیں اور اس میں فائدے کی بات ہے میں چاہوں تو کر سکتا ہوں لیکن جو سسٹم بنے گا اس میں اس کا فائدہ نہیں نقصان ہوگا تو کیونکہ ہم فائدے کی بات کریں رائٹ compromise نہیں ہوتا لیکن یہ ہم نے جی ایس ٹی بات نہیں ہے دو ہزار بارہ تیرہ میں بھی ہم نے harmonize rates کی ہے اور کشمیر واحد سٹیٹ جو وہ کشمیر واحد سٹیٹ ہے جس نے کوئی وائلیشن نہیں کی تو جس کی آپ بات کریں اس پر ایک compromise لیجسلیٹیف competence نہیں ہوتی ہے ایک operational یہ بات ہے کہ میں جاتا ہمارے ساتھ شاید ایک اور کالر جوٹ چکے ہیں ہلو السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے بہت کر کس کاش پہ جنا بلکل کر رہے تھے حضرت پانو ناو محمد اشرف ناو شہرہ سر سر ناو شہرہ سے محمد اشرف فرمائے فرمائے حضرت یہ خوش کشمیتی ہے کاش 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 بجائی کان رہت روزان یا بان اکی سر روزان یا سی لہذا سوال کی اچھا یہ کاش گشا ہے کنی نہ یہ بڑا آم سوال میں ون ٹریڈر رہن تھی ایک دو میں دو آگ چیز ایمبروٹ سوال آت جواب اگر وول آشتان کاش کار بار چھو تیم شن ٹیکس سی ٹرن اگر دون کروڑ تا چھو تیر لام سم اگر ٹیکس سم آم ٹریڈر چھو ٹریڈر چھو چھو ٹریڈر تیم شنی ٹیکس بار نئی صحی ٹیکس تیدان دکان کھلو تو تک ایک سی 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 گھنے تیکس آپ نے یقیتی جواب دیا ایک اور کولر ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم جناب شکریہ درابو ساہب نے اپنا نام بتائیے گا اور یہ بتائیں کہاں سے کال کر رہے ہیں جعوید احمد بول رہا ہوں جعوید صاحب آپ اپنا سوال رکھ سکتے ہیں میں دراغو صاحب سے یہ سوال کر رہا ہوں جو جسمانی طور ماظر افراد ہے جن کے لیے ہیرنگ ایٹ گرچز ویل چیئر زورت ہے یہاں بھی دراغو صاحب نے بتایا کہ گاڑیوں پر اٹھائیس پرسنٹ ایکس ہے جو ہمارے لئے سپیشلی ڈیزائن گاڑیات یہ ہے ہینڈ کنٹرول کیونکہ پرسنوں کے لیے موبلیٹی کے لیے یہ سب چیزیں اب زورت ہے بریل ہے بریل ٹائپ رائٹرز ہے بلائنڈ پرسن کے لیے ہیرنگ ایٹس آتے ہیں اس میں قریبا 15 سے 20 پرسنٹ ایکس کہیں گے پہ ہے اب سینٹرل گورنمنٹ نے نیشنل ڈیسیبیلٹی نیٹورک کی پروٹسٹ پر اس کو پانچ پرسنٹ کیا ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دراغو صاحب اس سٹیٹیٹ میں اپنے جو ہماری یہاں کی اسمبلی ہے اس کے معاہدے میں سے یہ ٹائپ زیرو پرسنٹ کریں کیونکہ اگر یہ ایٹس آتے ہیں زیادہ مہنگی ہو جائیں گے تو عام آدمی صرف افورڈ نہیں کر پائے گا بلکہ پورا ڈیپرننٹ ہو جائے گا یہ بہت ہی کروشل قویشن ہے اور ہیوچ سوشل امپلیکیشن بہت زبردست سماجی بہاندہ دیکھئے جس وقت جیسٹی کانسل بیٹھتا ہے ریس ڈیسائیڈ ہوتی ہیں اس میں کافی کمانٹیز ہیں ایک حساب سے لکھو کمانٹیز ہیں کمانٹیز بارہ ہزار ہیں این ایملیز رہیں گی کل مجھے وارہ ناسی سے فون آیا تھا این صاحب آپ نے فائر ایکسٹینگوشنز کو اٹھائیس بسند دیا ہے کہاں سے لکشری ہے یہ صحیح بات ہے تو انہیں جو بتایا یہ ڈیسیبلٹی والے یہ جو وہ گاڑی ہوتی ہے مقصود کسیلٹی جو معذور افراد کے لیے بنتی ہے جتنے بھی ہمارے ہیں ان کے لیے جو یہ این ایملی ضرور رہی ہوگی مجھے اس کا معلوم نہیں تھا کہ پانچ پرسنٹ پہ میں یقین دلاتا ہوں ان کو دو چیزوں کا ایک میں کل جیسٹین کانسل میں جا رہا ہوں یہ مدہ ضرور اٹھاؤں گا کہ اس کو پانچ سے آپ زیرو کر دیں یہ بہت بڑا ایک سیکشن ہماری سوسائیٹی کا حالانکہ سینٹرل گورنمنٹ نے بھی کسی انجیو کے اصرار پر اس کو پائی پرسنٹ دیا ہے اس میں ایک میکنزم بن چکا ہے یہ آپ سے توقع کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ اپنے سٹیٹ کے لیے ہم اس میں ایکزیمشن تروں دے پائیں گے لیکن جو میں نے موڈل بتایا تھا آپ کو ایک ریمبرسمنٹ کر سکتے ہیں باجتری روٹ سے چونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کم از کم دو دھائی تین ہزار کروڑ تک ہم اس میں ایکسس کمائیں گے بجائے اس کے کی سسٹم ہم کو ریشنلائز کیا جائے آپ کتنا ریمبرسمنٹ کریں گے آپ اکھروٹ والوں کو ریمبرس کریں گے جو آج کل ہمارے پاس ہے اس میں ہم ٹیکس کہاں لیتے ہیں انڈسٹری ایگزیمٹیڈ ہے ایگر کلچر وجہ تو ہماری یہی ہے لیکن ضرورت بھی ہے کسی حد تک ہماری انڈسٹری کامپورٹیٹیو نہیں ہے لیکن یہ چیزیں جو ہے والنٹ اگین آج ٹیکس نہیں ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کل جو ہے جی ایسٹی کاؤنسل میں یہ مدعہ اٹھا ہے ہمارے ساتھ کالر ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم سر والیکم اسلام اپنا نام اور جگہ بتائیے گا پہلے سر میرا نام شاہد نسیر ہے سر میں کفارہ سے ہوں سر شاہد صاحب آپ کا خیر مقدم ہے کفارہ سے آپ سوال اپنا پوچھئے سر میرا ایک سیمپل سوال ہے جو ہمارا آرٹیکل 370 ہے جو جی ایسٹی لاغو ہونے والا ہے اس پہ تو جو آرٹیکل 370 ہیں اس پہ کوئی اثر تو نہیں پڑھنے والا دوسرا اس اسی کے برگ میرا ایک سوال ہے کس طرح اگر آرٹیکل 370 پہ کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہے تو جو ہماری ٹریزورس فیڈریشن کا پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جو کشمیر کا ہے انہوں نے بائٹ ناٹ کیوں کی اثر یہ ایک سوال ہے جو ابھی بھی بات بار میں بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے آرٹیکل 370 کا سب سے بڑا یہ ہے کہ جو قانون وہاں پاس ہو یہاں پلائی نہیں ہو سکتا جب تک نہ ہم چاہیں تو وہ پروسس جاری ہے جی ایس ٹی ابھی لاغو نہیں ہوا یہ تو حکم نامے میں لکھا گیا تھا ایکسیپ جی انڈ کی ہے تو ظاہر ہے 370 پروٹیکٹڈ ہے لیکن اتنی سادہ سی بات آپ یہاں کی جو بزنس لیڈرشپ ہے ان کو نہیں سمجھا پائے سمجھانے کی بہت کوشش کی اگر یہ اتنی سی سادہ بات ہے ایک چیز ہوتی ہے اس کو سیاست بولتے ہیں جو میں خود نہیں سمجھ پائے ہوں آج تک سیاست دان تو آخ ہے کوشش نہیں نہیں ہمارے یہاں پہ سٹریڈرز بھی سیاست دان ہیں ایک ایم پاورٹ ہمارا یہ بھی صحیح ہے کہ ہمارا جو کسٹمر بھی ہے ایک انلائٹنڈ پولٹیکل سول ہے کیوں ہم ایسے وقت سے گزرے ہیں جہاں پہ ہماری ایکسپیرنس بہت تلخ رہی ہیں تو ہر کوئی چیز پہ آپ دھر لگتا ہے یہ صحیح بات ہے 46 ایمیڈمنٹس ہوئے ہیں کسی نے پوچھا تک نہیں ہے آپ جانتے ہیں آپ دانشور بھی ہیں آپ مطلب جس طرح کا پولٹیشن کی ایمیج لوگوں کے سامنے ہے آپ ایسے نہیں ہیں یہ ایک نارمل سٹیٹ نہیں ہے یہاں کے لوگ زمین اور یہاں کے آئین کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہیں تو اتنا بڑا ملک ہے ہندوستان اتنا بڑا آرکیٹیکچر اور بیروکریسی ہے سولہ سال لگے جی ایس ٹی پہ کانسنسس بیلڈ کرنے میں ہمارے یہاں آپ بلکل ہشش میں ایک دن کا اسمبلی سیشن کرتے ہیں ایمپلیمنٹیشن سے صرف دو مہینے پہلے باتیں بتائی جاتی ہیں ہشش تو بلکل نہیں کیا ہشش کرنا ہوتا تو شاید اقبار میں آپ پڑتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے جیسے پچھلی بار ہوا ہے 46 ایمینڈمنٹ میں ہشش ہی ہوا ہے کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کچھ کمی رہی ہے کمی یہ نہیں دیکھئے پچھلی بار جب سرنگر میٹنگ میں ہوا اس وقت تک ریٹس ریسائیڈ ہو رہے تھے اس وقت تک ترمیم ہو رہے تھے تیس کل تیس جون ہے فرس جولائی کو جی ایس ٹی لاغو ہوگا جی ایس ٹی ان کی میٹنگ ہے وہاں بھی کچھ چینجز ہو سکتی ہیں تو ایسا نہیں تھا کہ یہ ہم نے ایویرنس نہیں کی چینجز آر پاسیبلٹی لے لیا آن تھا and even after GST so we being a special state ہم نے پہلے پورا اس کا کہ یہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے تب ہی ہم اپنا response میں کر سکتے ہیں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہاں پہ جو ہے ایک enlightened customer ہے stakeholders in civil society ہے اور جو experience ہماری رہی ہے ایک سادہ سا سوال میں درابو صاحب اس سے پہلے کے کالر جوڑ جائیں ایک سادہ سا سوال ہے اتنی بڑی controversy ہے opposition ناراض ہے traders نہیں سمجھ پا رہے ہیں کیا ضرورت ہے اگر central government بھی کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ اپنا تجزیہ کریں کیا ہم ایک double tax regime میں نہیں جا سکتے ہیں اور پھر آپ state کا tax zero کر دیں تین تیس سو کروڑ کا ہی تو مسئلہ ہے اگر آپ اتنی reimbursement کی باتیں کر رہے ہیں آپ ساڑھے تین ہزار کروڑ کو نہیں reimburse کر پائیں اس پہ دیکھیں رہا وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے state government کا compulsion financial ہے ہی نہیں مسئلہ trader کا ہے مسئلہ consumer کا ہے مسئلہ جو ہے کہ trade ہو ہی نہیں پائے گا آپ تک goods پہنچیں گے ہی نہیں نہیں کیوں نہیں پہنچیں گے یہاں کا trader جی ایس ٹی پے کرے گا لیکن آپ اپنا tax man لی لجیے zero کر دیجئے وہ جب آپ تب کے لیے جی ایس ٹی آپ کو وہ قانون نافذ کرنا پڑے گا تب تو آپ جی ایس ٹی ان فریم ہوگا آ سکتے ہیں تب ہی آپ کو trade کا وہ ہو سکتا ہے جب وہ قانونی نہ وہ کس قانون کے تحت آج کی ایک سائز جھوٹی ہے ہمارے ساتھ کالر جھوٹ چکے ہیں آپ کی آواز بالکل دھیمی آ رہی ہے تھوڑا ہونچا بولیے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بہت چھوٹی کام چھو کچ پٹ چھو بولا بہت چھوٹی آنم تناک پڑھن ایجاز بول آرز کارا ایجاز صاحب خور مقدم چھو پروگرام اسمز میرسٹر صاحب چھو بوزان توی فرموئی پانو سوال ایجاز میرسو آرز اتکے جانے کہ یہ فرسٹ جولائی پڑھن اگر ایسی جیسٹی لوگ آز تو مویندو میں ایسا گورنمنٹ امکھات رہتا ہے یا کمرشل ٹیکس چھے امکھات رہتا ہے کہ ایسی پاچیم آخریت ہے دیلر ہاں پانو سوال دیپارٹمنٹ تو تم شے سوالان کے ایتوائناز آوانو تاشکنی ایسی پاچیم تمنکیاں گالتی گامتا تیمکن چن تو موین حکن ایسی پروشنال آئی دی تو بیسی پاسورڈ دیس ای اپنے پورٹس منجزد کی اسو ایسی جیسٹی حسل ہیدنا اس کے سوال جوی میں پڑھا پڑھے پر ایسا گرپ کل ٹیکس بھی دو ایسی جیسی رو کار تا ایسی کا سٹes رہتا ہے یا ایسی پاسرجم آیا ایسی فعل شمال جیسٹی ایسی آران اپنے دونOS بوت geweیت کرتاب ایس خوتک strokes اگر ایسی بی disc سیارہ شکریہ بہت ہی ویرمانہ بیوختی شکریہ سیارہ شکریہ بہت ہی ورحالہ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ انکلوڈ کرنا چاہوں گا ابھی ابھی ایمیل آیا ہے عرفان حسن ہمیں ایمیل کرتے ہیں کہ آئی وانت ایمیل بیوکر سٹر کمپلینٹ تو میرہ رایہ راگو کہ آئی راگو سٹر راہ 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 شکریہ جسٹا پورٹل یوزر ایڈی آئی سات آٹھ سال سے اس پر کام ہو رہا ہے معمولی چیز نہیں ہے تین سو کروٹ ٹرانزیکشن ہوتے ہیں ان کا میچنگ کرنا ہے بہت کامپلیکیٹڈ سسٹم ہے اور آن لائن سسٹم ہے اگر اتنا کامپلیکیٹڈ ہے وقت چاہیے تیاری کے لیے تو یہ کوئی خدا صاحب نے نہیں فرمایا اوگست سپٹمبر سے کرتے یہ سٹیٹ کا مسئلہ نہیں ہے یہ نیشنل مسئلہ ہے اسی میں سمجھا رہا ہوں آپ کا کنسٹینٹ یہ تھا کہ ایک سال میں آپ کو یہ ٹرانزیکشن کرنا تھا ایک سال پہلے کانسٹینٹ اپروو ہو گیا تو اس میں تیس سٹیٹیں ہیں سب کی اپنی اپنی ہر کوئی مانتا ہے کہ ہم وہ سپیشل ہیں اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں اپنی اپنی ڈیمانڈس ہیں اب جو پرویجنل آئیڈیز ہیں اس میں عام شکایت ویس بینگول سے بھی آئی ہے مہاراستہ بھی آئی ہے کہ جی ایسٹین پورٹل کام نہیں کر رہا ہے لیکن اس کے لیے بھی تیس جون کو کل جو ہے ایک نوٹفکیشن نکلے گا جس میں ہم علاؤ کریں گے کہ آپ آف لائن بھی اپنا ریٹرن فائل کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے اگرے دو مہینے آپ ریٹرن فائل کرنا ہی نہیں ہے آپ کا بزنس اگر بیس لاکھ سے اوپر ہے وہ الگ بات ہے لیکن پھر بھی وہ گریس پیر آرڈی یونین فائننس میں سے انناؤنس کر چکے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ لیبرلی دیکھا جائے گا کہ اگر پروسس میں ہے آف لائن فائل کرنے کا مطلب کیا ہے مطلب آپ جس طرح کاغہ سے بڑھے تھے وہ ایسا کریں گے تیسری بات یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ آن لائن نیٹ جو ہے حالانکہ یہ بہت ہی میں نے جی ایس جن کاؤنسل میں اس پر بہت بار باتشیر بھی کی ہے کہ نیٹ نہیں رہتا ہے کئی بار سرکار نیٹ بند کر دیتی ہے آپ سے سرکار نے چھالیس بار گیارہ مہینے میں انٹرنیٹ شیٹ ڈاؤن کیا میں کہہ رہا ہوں میں مان رہا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ نیٹ کنیکٹوٹی چوبیس گھنٹہ ہونی چاہیے مہینے میں آپ کو دس منٹ آپ کنیکٹوٹی چاہیے آپ انڈرائیف پہ اپنا فوف کر کے اپلوڈ کر دیجئے گا ہو سکتا ہے یہی اس سوال سے جڑا ہو ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے السلام علیکم والیکم السلام پانو ناووی نہیں ہو بے کج پٹ چھوٹے بچھو برشیر آحمد لاووی مالون کالگائیں پر جناب آچھا سائنی طرف کرتا ہوگا یہ مبارک تو ہے سوال کوبول دیکھتا ڈاؤتت رابوسو خاص کر خیر مبارک خیر مبارک جناب گزری چھو یہ اگر ایسی جیس کی یکی چھو تو ہے اگر ایس جمہو کشمیر سپانن سٹیئر تو سالگ پھتی حسط تا تے شکل مجھے لگتا ہے جس جس حساب سے جو انتنسٹی ان سوالات میں ہے سے لگتا ہے کہ اس شخص کے پاس ہے مشبول وากیں ہے میں وہ کچھ نہیں صرف ملک specialized نہیں چاہے اسے لگتا ہے کہ اس شخص کے رہے کام سوالات میں کبھلا و معیوری کی صورت آپ کبھل انٹر سے کبھل بنیا ذرہer نعم دیکھوں کہ اس گھر انٹر کا livestock اب تمجال قلوم پرون ٹیکس کا سور مجھBS ہے سور چلاغ اور مجھوس ایج 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 احمق اسی ایج 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 ا système دیوانچ ہے مسیم autop appliances اثار پیارانچوں والین میکنی سے پاک کردی بدلوں نے کہا چیز ہے کنی جائے پیٹ یہ شروع کا نو ٹیکس کو لائے پیس یا یکور کی نظر ہندوستان سیمہ ٹیکس آتھ حدستان تکارے اس کوششت انشاءاللہ گای ستوزو کامیاب کی یتیو کی اس باستان داشتو ستیٹ سبجیکٹ ڈیلر یو چھو امیس کرن یتکی ٹیکس اتھارتی ایس اس چائزو سی جی ایس تی چھو سینٹر اوک شو یا سٹیٹ اوک شو چھو آخری بہتر نیوری یا ٹیکس لاغن بولنہا ہے ایمی خرچ ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے حالانکہ ایس چھو زیادی سنزٹیو ایمی خرچ ہوتا ہے کہتی موتیو بول ہے کہت گام اس میں کہتی کسی کسی نیوریم ناچھ زبان ناچھکی ہے ایمی زنچ وقتی پوریم کارن بولنا فرائی اس تمشکی تاری فکری تاہت تکور ایس پانی جائے کنا ست ایس کاراو پانون تھی دی پانی ناچھکی ہے وہاں سو ڈیسپیوٹ گا سان تو اکتی میں توان فردموڈ سوڈیسپیوٹ اکی دی سیٹل یا ٹریڈ ناچھکی ہے تلچو آکھ سائی نیس ریاستان مزر ہو جیب آکھ یونین گورنمنٹ تک نا مرکز سارکارو ایس پانی ناچھکی وہاں سبال ، ایسک کارو تھی دی تھی ہیں تری محبوڈ تیم شیل تھی آیا ایس ایسی تمشکی ایسی ما شو شروع صورت آ دی مال کرنی ہے مغاورا تختی مغموڈ ویان ناچھکی ہے ایمزن تیہن کونو شوییش راگو گارنی ہے اس ترو آ ستن روت ایمی تیگس دی با لحمتی چوانزاس منز آس منز اروانز آس منز دو حاتز منز او حاتز مست ثو حاتز مست تیمچھے چاہ لو ایس بدلوں تیمبرز کا نوو تی لوگ نے کا ایس چھو پان نزامہ کا ایس پان سپیشل پوزشن تریہت ساتت مان چھونا آت سیت واسطے کا نمبر آکھ نمبر زیت سیت واسطے چھو سیکشن فائی یا سانی کون آئین ہو چھو تریہت ساتت جو ہندوستانو کا آئین ایس چھو پان یا آئین چکات کر رہا ہے یادن سیکشن فائی چھو ترمیم اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی اوہ آپ چاہیں بھی آپ کی ٹو تھرڈ مجارٹی ہو ہندر پر سلی سیڈا آپ کیا آپ اس میں ترمیم نہیں کر سکتے ہیں وہ ایک بار بن چکا ہے اور کانسٹیوشنل بار ہے اس کو ترمیم کرنے میں تو میں اگر چاہوں جیسے کچھ آپ پرشن پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنا بنائیے اس میں مجھے ترمیم کرنا پڑے گا سیکشن فائیو جو میں کر نہیں سکتا نہ وہ کر سکتے ہیں ڈاکس صاحب آپ اس سے پہلے کی سوال پوچھوں میں کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آنت ناک سے یاسر بشیر کا خیر وقت ہم کرتے ہیں آپ اپنا سوال پوچھے میرا سوال یہ ہے کہ اگر جیسٹی سے آرٹیکل سینٹی کوئی آسان نہیں پڑتا جی پھر بی جی پی گورنمنٹ فورس کیوں کرتے ہیں کہ ہم فورس نہیں رکھیں گی آچھا آپ کہہ رہے ہیں فورس کر رہی ہے فورس تو گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے فورس نہیں کر رہی ہے ہمارا کمپلشن یہ تو سٹیٹ گورنمنٹ کو جلدی ہے سٹیٹ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس سے تجارت پہ اثر پڑے گا بے والان شکری سرکار یا زن بزایت سرکار میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا جی مجھے لگتا ہے لائن سرکارس چھن آتمد ماجبوری کہاں ایسے گر ماجبوری آئیسے آج جی لیاد بروڈ خورموٹ کیابلٹ بولو سائن کو تو وہ آج دوپنا اس کارب نہیں ہے ماجبوری شایس ہے ماجبوری شایس یہ کیا کرنی یہ لائی ہے ٹریڈر اس کیا گئی سی ٹریڈر اس کیا گئی سی کانجوبر اس کیا گئی سی ٹریڈ گئی سایس کلیر ٹریڈ گئی سی ٹریڈر موکھلی ٹریڈ گئی سی ٹریڈ ٹریڈ کون تاج ہیں اگر اضفر ساتھی کراڑ یا پہلا کرد کانکو کلة کا حاجم چقدہ کجھ سے چند کانکو ہمارے ساتھ کالر جوڑ چکے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم السلام آپ اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہاں سے بول رہے ہیں بہت خیر مقدم ہے فاروق صاحب آپ کا کوپارہ سے بول رہے ہیں ہم سر پوچھنا چاہتا ہے کہ ہم دپارنٹ کے لیے آوٹ آف سٹیٹ مال پرچس کرتے ہیں تو اگر ہم جی ایسٹی کیا کوڈ نہیں ملے گا تو ہم وہ پرچس نہیں کر پائیں گے سر تو ہماری جو کچھ پروجیکٹ گورنمنٹ کے ساتھ کمیٹیٹ ہے پہنٹ آنڈ وہ تو سر کچھ لیٹ ہو جائے گا بلکل صحیح آپ کا کہنا کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں کانٹریکٹرز ہیں سرکار کے کانٹریکٹرز ہیں آپ کے پاس ہیں دو چیزیں ہیں کہ کانٹریکٹ میں ایک بات ہمیشہ لکھی رہتی ہے ٹیکسز اپلیکیبل ایز آن ڈیٹ تو جی ایسٹی ریجن میں جتنے بھی کانٹریکٹ ہمارے ہیں دو سال کے ہیں پانچ سال کے وہ چینج ہوئی جائیں گے لیکن ان کا کہنا صحیح ہے جو ایمپورٹ کر رہے ہیں یہ اس وقت سامان اس میں جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے جب تک کی جی ایسٹی لاغو نہیں ہوگا یہ پروگرام چونکہ وقت کی تانگ دامنی کی وجہ سے دل تو کرتا ہے کہ لوگوں کی باتیں سنیں اور میں ایک بریج کی طرح جو ہے ان کو آپ کے ساتھ کنیک کرتا رہوں لیکن وقت چونکہ نکل رہا ہے ہمارے ہاتھ سے یہ لاسٹ کالر جو ہیں ہمارے ساتھ جڑ گئے تھے نٹچل میں یہ بتائیں چونکہ باقی سٹیٹس میں جی ایسٹی نفع اور نقصان کے حوالے سے زیر بحث ہے ہمارے یہاں یہ نہ صرف نفع نقصان کے حوالے سے زیر بحث ہے بلکہ آئینی امپلیکیشنز کی حوالے سے بھی زیر بحث ہے ہمارے یہاں جو goods and service tax لگے گا وہ special goods and service tax ہوگا نہ کہ separate goods and tax service ہوگا ہم ایک special state ہیں ہمارا special جی ایسٹی ہوگا ہم separate state نہیں ہیں ہمارا separate جی ایسٹی نہیں ہوگا ہم اپنی آئینی position جو ہے اس کو برکارہ رکھیں گے کوئی بھی dilution نہیں آئے گا three seventy میں یا section five میں جو amendment ہم لائیں گے اس کو apply کریں گے وہ modified ہوگا amended ہوگا اس additions ہوں گے additions ہوں گے اور اس میں واضح ہوگا کہ ہماری safeguards کیا ہیں آپ کے کہنے کا مطلب ہے article three seventy and the right to tax for the state will remain under section five of the constitution of kashmiri will remain they will not be amended they will not be diluted یہ بہت ہی امداری ایشورنس ہے ڈاکٹ صاحب ہم آپ کا بہت ہی تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ یہاں آئے اور عوام کے ذہنوں میں یہ گتھیاں جو ہیں ان کو سلجھانے میں تھوڑی بہت مادت ہوئی ہم سب ہی دیکھنے سوالوں کا بھی شکریہ کریں گے جنہوں نے ہمیں یہاں کال کر کے منصر صاحب سے سوالات پوچھے ان کا بھی شکریہ کریں گے جن ہزاروں لوگوں نے ہمیں ای میل پر سوالات پوچھے ان کا بھی ہم شکریہ کریں گے اور ساتھی معذرت کریں گے کہ جن حضرات کے سوالات ہم ای میل پر جو پوچھے گئے تھے ان کو انکلوڈ نہیں کر پائے ان کے ساتھ معذرت ہے لیکن پھر بھی ان کا شکریہ کرتے ہیں کہ وہ اس پروسس میں ہمارے ساتھ جڑ گئے ناظرین اسی کے ساتھ اس خصوصی برادکاسٹ کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے اگلی بار اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں جب تک کے لیے اللہ حافظ